چار نوجوان دوستوں کے ساتھ اس یاترہ میں انہیں خود بھی نہیں پتا تھا کیوں نے کہا جانا ہے اور کیا کھوجنا ہے جب کچھ گھنٹے سفر کے بعد سورج دھلنے لگا اور جب اندھیرہ ہونے لگا تب ان کی یاترہ ایک طوفان کے چپیڑ میں آ گئی اس طوفان نے ان کے جہاز کو نرشت کر دیا اور انہیں ایک رہسمت بیپ پر فک دیا جب ان میں سے کسی ایک دوست کو ہوش آیا اس نے دیکھا کہ وہ لوگ ایک انجان بیپ پر آپ اوچھے ہیں اس نے اپنے سارے دوستوں کو جگایا سارے دوست پریشانن ہو گئے ان کا جہاز بھی خراب ہو گیا انہوں نے سوچا کہ چلو اسی دویپ کے بارے میں جانتے ہیں اور کھوچتے ہیں کہ یہاں کیا مل سکتا ہے جیسے ہی وہ لوگ دویپ کا پتہ لگانا شروع کرتے ہیں انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ گھنے جنگل سے دھکا ہوا ہے اور پراشین کھنڈہر پورے بکھلے ہوئے ہیں دویپ گہر آباد پرتیت ہوتا ہے لیکن ایسے سنکیت ہیں کہ اتیت میں کوئی وہاں رہا ہوگا جیسے ہی وہ لوگ اور کھوجنا جاری رکھتے ہیں انہیں ایسے سراغ ملتے ہیں جو انہیں وشواس دلاتے ہیں کہ دویپ پر کہیں چھپا ہوا کھجانا ہو سکتا ہے وہ ایک ہزانے کی کھوج پر جاتے ہیں وہ اس دھن کو کھوجنے کے لیے درس انکلپت ہوتے ہیں جس کے بارے میں ان کا ماننا ہے کہ وہ ان کا انتجار کر رہے ہیں سمدری لٹیروں کا ایک سموہ بھی وہاں چھپے کھجانے کی تلاش میں دویپ پر اترتا ہے حالانکہ دوستوں کو جلد ہی احساس ہو جاتا ہے کہ وہ دویپ پر اکیلے نہیں ہیں وہ عجیب جیووں کا سامنا کرتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ انہیں دیکھا جا رہا ہے انہیں جلد ہی پتا چلتا ہے کہ سمدری لٹیروں کا ایک سموہ بھی کھجانے کی تلاش میں دویپ پر ہے جیسے جیسے بے خطرناک علاقوں میں چلتے ہیں اور سمدری لٹیروں کو مات دیتے ہیں دوستوں کو دویپ اور وہاں رہنے والے لوگوں کا صحیح اتحاس پتا چلتا ہے دوست کئی دنوں سے کھجانے کی کھوچ کر رہے ہیں سراغوں کا پالن کر رہے ہیں اور راستے میں آنے والی بادھوں پر کابو پا رہے ہیں حالانکہ جب وہ انتتہ اس تھان پر پہنچتے ہیں جہاں کھجانا مانا جاتا ہے تو انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ پہلے ہی مل چکا ہے سمدری لٹیروں نے انہیں پیٹا اور اپنے لئے کھجانا لے لیا ہارا ہوا محسوس کرتے ہوئے دوست ہار ماننے اور گھر واپس جانے کے لئے تیار ہیں لیکن جیسے ہی وہ دویپ چھوڑنے کی تیاری کرتے ہیں وہ ایک چھپی ہوئی گفہ پر تھوکر کھاتے ہیں جو ایک گھپ بھومیگت ککش کی اور لے جاتی ہے ککش کے اندر وہ ایک نہیں بلکہ کئی کھجانے کو اپنے بیتہاشا سپنوں سے پرے دھن سے بھرے ہوئے پاتے ہیں یہ پتا چلا ہے کہ وہ جس کھجانے کی تلاش کر رہے تھے وہ صرف ایک فندہ تھا اصلی کھجانہ بھومیگت ککش میں ہمیشہ کے لئے چھپا ہوا تھا دویپ کے پور نوازیوں نے کھجانے کے شکاریوں کو روپنے اور سچے کھجانے کو گلت ہاتھوں میں پڑھنے سے بچانے کے لئے جھوٹے سراغ لگائے تھے اصلی کھجانے کی کھوچ کے ساتھ دوست بہت خوش ہوتے ہیں اور اپنی سفلتہ کا جشن مناتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ انہیں سابدھان رہنا چاہیے کہ وہ سمدری لٹیروں کے جال میں نہ پڑھیں وہ سابدھانی پوروک کھجانے کو آپس میں بانٹ لیتے ہیں اور اپنے نئے ملے دھن کو بھلائی کے لئے اپیوب کرنے جرورت مند لوگوں کی مدد کرنے اور دنیا کو ایک بہتر جگہ بنانے کے لئے ایک سمجھوتا کرتے ہیں موسیقی